اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو بائی چینل کیسے آپ سب امید کرتے ہیں سب خائریت سے ہوں گے علاقہ کر رہا ہوں میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں خائریت سے ہوں اور آج یہ جناب میں ماش کی دال بنا رہی تھی سوچ آپ کو بھی ساتھ میں ریسپ شیئر کر دوں آج کا تھی بڑا مصروف گزرا گھر میں پہلے جلدی جلدی سے سارے کام نے اٹھا کے اور اس کے بعد ہم نے آج سائنس میلہ دیکھنے جا رہا تھا سائنس میلہ وہ آج لگا تھا تو وہاں پہ بھی جانا تھا بچوں کے ساتھ تو وہاں پہ بھی جانا تھا تو میں نے سوچا آرام سے جلدی سے جو چیز بن جاتی وہ میں بنا رہی تھی تو پھر میں نے ماش کی دال دھوڑی بھی ماش کی دال اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے آپ نے جیسے دیکھا کہ میں نے سب سے پہلے پین میں آئل لیا تھوڑا اور اس کے اندر پیاز ڈال دی اور یہ دال میں نے پہلے سے بوائل کر کے اور تقریبا یہ ایٹی پرسنٹ کوکڈے دال ایٹی پرسنٹ اس کو میں نے پکا دیا اور ٹونٹی پرسنٹ پھر دم میں جب اس کا بھگار تیار کریں گے ہم تو تب بن جائے گی پیاز تھوڑے سے ڈائٹ پراؤن ہو گئے تھی تو اس میں میں نے لیسن چاپ کر کے ڈال دیا دال کے لیے یا کسی بھی چیز میں جب آپ نے الگ سے پانی ڈالنا ہو تو آپ کوشش کر اس کو تھوڑا سا گرم کر کے نیم گرم یا بوائل دے کے پھر پانی اٹ کیا کریں اس سے پھر یہ کہ ٹیمپریچر جو ہوتا ہے کھانے کا وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا ہے جیسے آپ مسالہ فرائی کر رہے ہیں اور آپ نے دال اس کے اندر تھوڑی فرائی کے پانی آپ ڈھنڈا ڈال دیں تو وہ پھر اس کا ٹیمپریچر ڈسٹرب ہو جاتا ہے آپ اس کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ کا کام رکھے نہ سپیڈلی ہوتا جائے تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ بوائل واتر ہی اس کے لیے ابھی آپ دیکھئے کہ آگے یہاں پہ مسالہ تیار ہو رہت نہیں دیر میں میں نے یہ بوائل کیوئی دال بھی اس میں اٹھ کر دیئے اور تھوڑا سے اس کو آپ چار سے پانچ منٹ بس وہ مسالہ کے ساتھ ہرکا سا فرائی کرنے اور ایک دو منٹ کے لیے اس کو ڈھک دیں یہ ساتھ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا پانی میں نے بوائل کے لیے لگ دیا تھا اب یہ تھوڑا گرم پانی آپ ڈالیں گے تو پھر اسی ایک سپیڈ میں آپ کا کھانا پک رہا ہوتا ہے اسی میں پھر وہ بیچ میں رکاوٹ نہیں آتی آپ پھرنڈا پانی ایک دم سے ڈال دیں گے تو ظاہر ہے وہ ٹھوڑا ٹائم دے گا دوبارہ سے ہیٹ اپ ہونے میں یہ دال کی کچھ اس طرح کی شکل آگئی تھی اور اس کو پھر میں نے دم پر رکھ دیا تھا دھنیا ہڈی مرچے میں نے اپر سے ڈال دی تھی وہ سکپ ہو گئی میرے سے لیکن بہت اچھی بن گئی تھی کھانا وغیرہ کھا کے بچوں کو لے کے انوک چلے گئے سائنس میل آسل میں یہ لنگز یونیورسٹی ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے ملکہ ہی کچھ ارینج کر بایا تھا اس میں مختلف سکولز کے بچے تھے لنگز یونیورسٹی کے اور کالیجز کے سٹوڈنٹ سے جنہوں نے اپنے ڈیفرنٹ سائنس پروجیکٹس الگ الگ ان کو ایک کارنر کر دیا تھا اور انہوں نے وہاں پہ ڈسپلے کیا تھا تو بہت اچھا تھا انفرمیٹیف تھا بچوں کے لیے تو چھوٹا بیٹا تو بہت خوش ہوا تھا اس کو اس طرح کی چیزوں میں بہت انٹرسٹ ہے کچھ نیا کرنا چاہتا ہے اور سائنس کی جو انوینشنز ہیں اس میں اس کو بہت انٹرسٹ ہے بڑا اپالا جو ہے وہ تھوڑا سا اس کی الگ حیبٹس ہیں یہ ٹیکنالوجیز تھی ای لرننگ کے کوئی ویب سائٹ تھی اس کا بتا رہے تھے یہ علمج یونیورسٹری والوں کا سٹال لگاوا تھا یہاں پہ پہ پتہ نہیں کچھ یہ ریبوٹک کچھ بنائی ہوئی چیزیں اور یہ پتہ نہیں یہ بچے کیا یہ آرمی پبلک سکول کے بچے تھے کچھ دسپریہ کر رہے تھے وہ پروجیکٹر ٹائپ جو سینیما سکرینز جیسے وہ دکھاتے ہیں پردے پہ تو اس طرح کا کچھ تھا وہ چھوٹی سی چیز اور اس کو بڑا سا کر کے دکھا رہے تھے یہاں پہ برین ٹیسٹ کچھ ٹائپ کی چیز تھی یہ بھی بہت انفرمیٹیو تھا اور یہ باڈی آرگنز کچھ مجھے نظر آ رہے تھے ہاں جی یہ سرکولیٹری سسٹم جو ہمارا بلڈ سسٹم ہوتا ہے اس کے حوالے سے کچھ انہوں نے رکھا ہوتا اور یہ کیا ٹیلیکسکوپ تھا کیا تھا اللہ جانے اس سے سورج بہت چھوٹا سا اور بہت قریب سے نظر آ رہا تھا اور یہ رین سسٹم سارا تھا الیکٹریسٹی کیسے جنریٹ کرتے ہیں وارٹر ٹربائن انہوں نے کچھ بنایا ہوا تھا یہ بھی بہت اچھا تھا بہت خوش ہوا تھا کہ الیکٹریسٹی کس طرح پانی سے بنایا جاتی ہے پورا اس کا سسٹم بنایا ہوا تھا اور سولر پینل بھی چھوٹا سا پلیر بھی رکھی ہوئی تھی انہوں نے بائے سولر پتہ نہیں کیا اس پر لکھا تھا بہت اچھا تھا یہ والا بھی اور یہاں پہ وارٹر پیوریفیکیشن جب پیوریفائی کرتے ہیں وارٹر اس کی کمپنی والوں نے اپنا ایک سٹال لگایا ہوا تھا اور یہ بڑا خطرناک سا کچھ تھا یہ مجھے سمجھ نہیں آئی یہ رش بہت تھا اس لئے میں نے دور سے اس کو کیپچر کر لیا یہ مجھے لگ رہا ہے وہ ریل جو برڈز ہوتے ہیں وہ مر جاتے اس کو سیف کرتے ہیں جیسے مامیز ہوتی ہیں ایجپٹ میں اس ٹائپ کا کچھ ہی مجھے لگ رہا تھا پر میں قریب نہیں جا سکے ایک تو ان کی شکل دیکھ کے مجھے ڈر لگ رہا تھا یہ اول ایوز کی کوئی سٹوڈنٹس تھی انہوں نے بنایا ہے تھا سیکیورٹی سسٹم کچھ انہوں نے ڈسپلے کیا تھا کہ موبائل ایپ پہ آپ اس کو کر کے موبائل سے کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اگر آپ آفس میں چلے گئے یا گھر سے باہر چلے گئے آپ کو یاد ہے کہ لائٹس تو آف نہیں تھی تو وہ وہاں سے ہی آپریٹ کر دیں گے بہت اچھا سسٹم تھا تو یہ بھی مجھے پسند آیا بس رش بہت زیادہ تھا بہت یہ دو دن تک لگا رہا تھا میلا نائن ٹو فائی کا ٹائم تھا تو بہت رش تھا یہ صبح نو بجے بھی اتنا ہی رش ہوتا ہے پانچ بجے تک بھی اتنا ہی رش تھا وہاں پہ تو یہ بہت اچھی بڑی جگہ پہ ارگنائز کیا ہوا تھا بہت سارے سٹرول سے میں نے تو تھوڑی جگہ پہ آپ کو جویں وہ کیپچر کر کے دکھا سکی اس کے بعد یہ ہم مال اپ لاہور چلے گئے تھے کچھ شاپنگ کرنی تھی گروسری وغیرہ کیچن آئٹمز کچھ ختم ہوئے تھے وہ لینے تھے تو یہ کچھ سپیشل انہوں نے اس دن ڈیکوریشن بھی کر رکھی تھی وہاں کی ابھی آپ نے جیسے دیکھا بھار اینٹرنس پہ بھی اتنا اچھا وہ فلاور ارینجمنٹ رکھی ہوئی تھی تو چناب یہ عبدالرافے اور ہاں دی یہ مجھ سے ہمیشہ دو قدم آگئی ہی رہتے ہیں میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوتا ہے یہاں بھی بہت اچھا سا ڈیکوریٹ کیا ہوتا جاؤں گروسری والا تھا تو یہ کچھ یہاں تو ایونٹ یہاں پہ ہونا تھا ہم لوگ تو خیر جلدی آگئے تھے تھوڑا سا ہمیں کچھ لینا تھا اچھا جب بھی گروسری کرنی ہوتی تو میں صرف ان کو انسٹرکشنز دیتی ہوں کہ یہ لینا اور یہ لینا ہے تو یہ خود جا کے خود ہی دونوں بچے جو ہی سامان سارا رکھتے رہتے ہیں ٹرولی میں اور گروسری ہماری ہو گئی تھی کمپلیٹ رش نہیں تھا وہاں پہ اتنا ہم رات کو گئے تھے اس وجہ سے یہ گروسری کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر رافے کہہ رہے تھے کہ مجھے بک لینی تھی پہلے بھی ہم گئے تھے تو اس دن مائی بیک پیک جو ہے وہ بند ہو گیا تھا رات کو جلدی ہم پتہ نہیں کیا ایشو تھا اس دن وہ کھلا بنی تھا مائی بیک پیک پھر اس دن ہم نے اس کی بک لے لی یہ اب دور ہادی کوئی نیو قسم کا اپنے سکول سے فرینڈ سے لے کے آئے تھے کیوب میٹل ٹائپ کا کچھ بہت اچھا تھا لیکن یہ ایکول نہیں تھے اس کے جو کیوب وہ تھے پارٹس یہ چھوٹے بڑے تھے تو یہ سالف کرنا ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو گیا تھا دونوں نے بڑا ٹرائک کیا لیکن یہ ابھی تو نہیں خیر کر پائے ڈیفرین ٹائپ کے کیوبز انہوں نے رکھے ہیں اپنے پاس فور بائی فور، تھری بائی تری، فائی بائی فائی، ہر سائز کے ان کے پاس کیوبز ہیں اچھا ہادی ایک اور یہ کمال کرتا ہے کہ یہ آنکھیں بند کر کے بھی کیوبز سالف کر لیتا ہے ماشاءاللہ سے اتنا ایکسپرٹ ہو گیا یہ یہ دیکھیں میں نے کہا چلیں آپ مجھے یہ کر کے دکھائیں ذرا تو پھر یہ ہاتھ پیچھے کر کے اور بغیر دیکھیں یہ سالف کر لیتے ہیں اور فوراں سیکنڈز کے اندر کرتے ہیں دیکھیں یہ سالف ہو بھی گیا اتنی جلتی ہے اور میں تو آپ یقین کر اس کی ایک سائٹ بھی مجھ سے نہیں ہوتی ہے میں کتنا ٹرائے کرنوں مجھ سے نہیں ہوتا اور یہ دونوں بچے کر رہتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے بھی سالف کر لیتے ہیں اور آپ پھر ٹرائے کر رہے ہیں یہ میری پینٹنگ سائٹ ٹیبل پر رکھیں تو یہ دیکھیں ٹرائے کرتی ہوں ہے بنانے کی لیکن اس میں دیکھیں آپ یہ ماؤنٹینز جو ہیں وہ تھوڑے ایسا لگ رہا ہے اس میں پرفیکشن آئیستہ آتی جاری ہے میری پینٹنگ میں وہ دیکھ کیسے لگ رہا ہے کہ وہ ریل ہوں یہ ایک سیسکیپ سٹیسکیپ کہہ لیں آپ اس کو بنایا تھا رات کا ٹائم اور وہ اس کی لائٹس جو ہیں بلڈنگ کی اس کا ریفلیکشن پانی میں بھی دکھایا ہے ٹرائے کرتی رہتی ہوں بس گھر میں جا فارغ ہوتی ہوں تو میں پینٹنگ ہی کرتی ہوں اور یہ دیکھیں ماؤنٹنز ریل لگ رہی ہیں آپ لوگ مانے ہیں نہ مانے تھوڑی سی تو میرے ہاتھ میں صفائی آتی جاری ہے نا میں نے کہیں سے سیکھا رہی ہے گھر میں میں کرتی ہوں شوق تھا تو بس اب ذرا پہلے چھوٹے پیپرز بغیرہ پر کرتی تھی اب کیمنوس پر بھی کر رہتی ہوں تو جناب اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں پھر کسی نئے ولوگ میں ملاقات ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھے گا دعا میں ہی آدھر کی گنابیس